سجنو تبیلیو میترو تسلیو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میجک جوک کے زندہ دل ناظرین کو بہت سارا دھیروں سارا محبت و بھرہ پیار آپ لوگ بھی ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیار کا اظہار کریں آج کے لطیفہ نور جہاں کا مشہور گانہ جدو ہولی جی لیندہ میرا نام میں تھا مرجانیا سن کر ایک شوہر پچھلے دس سال سے اپنی بیگم کا نام نہایت آہستگی سے لے رہے ہیں لیکن تحال مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے آج کا لطیفہ پاکستان میں پوچھا جانے والا قومی سوال آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا اور قومی جواب ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے یہ تو پھر نمبر تھا آج کل کے مردوں کی پسند بوتل کالی پسند بیوی گوری جب کالی بوتل میدہ خراب گوری بیوی دماغ خراب کرتی ہے تو کہتے ہیں کوڑی لبنی کالی جئی آج کل لطیفہ پتنی کیسی لگ رہی ہوں پتی بہت پیاری پتنی دیکھو کچھ تو بولو ایک شیری بول دو پتی یہ جو تم لگ رہی ہو اتنی پیاری اس پر لگ جاتی ہے میری سیلری ساری واوا تو بول دیں آج کل لطیفہ پتی یہ دیکھ میری چائے میں مکھی ڈوک کے مر گئی پتنی میں ادھر گھر کے کام کروں یا مکھیوں کو تین نہ سکھاؤں آج کل لطیفہ پتی آج موسم بہت اچھا ہے میرا موڈ ہے کچھ نیا کچھ اچھا سا بنا لو پتنی برا سا مو بنا کر بیٹھ گئی پتی کیا ہوا مو کیوں بنا لیا پتنی میں اس سے اچھا کچھ نہیں بنا سکتی صحیح ہے حلوہ بندہ سو جیدہ حلوہ بندہ سو جیدہ تینو ساڈی کیے پروا تینو چسکائے دو جیدہ آج کل لطیفہ لڑکیاں اتنی محنتی ہوتی ہیں کہ ایک کام بولو تو دو کام کرتی ہیں چائے بنا دو بولو تو پہلے مو بناتی ہیں پھر چائے آج کل لطیفہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اٹھانے کے لیے ہزاروں دوائیاں ہیں لیکن سلانے کے لیے ایک مٹھی کافی ہے آج کل لطیفہ ملزم جج ساہی میری بیوی دوسروں سے کروائے تو کیا میں کچھ نہیں کر سکتا جج کیوں نہیں کر سکتا تو بھی جا کے مروا ناظرین یہ والی چھوٹی سپات جو انہیں اس کو گوھر سے سنیں گا لبنانی شخص اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں جپان کے ایک فائی سٹار ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا میں ہوتل کے سویمنگ پول میں اترا تب میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا نہاتے نہاتے میں نے سویمنگ پول میں پشاب کر دیا کسی کیمیکل کی وجہ سے چند لمحوں میں پورے سویمنگ پول کے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا سیکورٹی پر معمور افراد فوری پہنچ گئے اور مجھے سویمنگ پول سے نکالا میری نظروں کے سامنے عملہ آیا اور سویمنگ پول کے پانی کو تبدیل کر دیا مجھے ہوتل کے ریسیپشن میں بھلایا گیا میرا پاسپورٹ اور سمان مجھے پکڑا دیا گیا اور ہوتل سے مجھے باہر کر دیا اپنے شہر کے جس بھی ہوتل کا روح کرتا ریسیپشن پر بیٹھا عملہ میرا پاسپورٹ دے کر کہتا تم ہی ہو نا جس نے سویمنگ پول میں بشاپ گیا تھا مجھے کسی فائل سٹار ہوتل میں روم نہیں ملا میں نے اپنے سفارت کھانے کا روح کیا اور انہیں ساری کہانی سنا دی سفارت کھانے سے یہ رہنمائی ملی کہ ایسا ہوتل تلاش کریں جہاں سویمنگ پول نہ ہو میں جب جاپان چھوڑنے کے لیے ائرپورٹ ایمیگریشن پہنچا تھا میرے پاسپورٹ پر مہر لگاتے ہوئے وہاں کے ایک آفیسر نے کہہ دیا امید ہے آپ کو اچھا سبق ملا ہوگا وہ لبنانی شخص کہتے ہیں کہ تین دنوں میں پورا جبان جان چکا تھا کہ میں ہی تھا جس نے سویمنگ پول میں پشاپ گیا تھا اس واقعے کو عرصہ بیٹھ گیا آج بھی کوئی جبانی مجھے نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی پتا ہوگا دوسری طرف ہمارے ملک میں اربو ڈالر ملک کے لوٹ لئے گئے خزانہ خالی کر دئیے گئے لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون لوٹ گیا کون کھا گیا کسی نے ہاتھ صاف کیا ہمارے اداروں نے ہمیں معلومی ہونے نہیں دیا کہ کون حرام کی اولاد ٹانگ اٹھا کر قومی خزانے میں کتنا پیشاپ کر گیا ہے آج کے لطیفہ بابا بکریاں چار دا پٹ پیو دی مار دا پیو نہ سندی کر دا بابا ادھر رکھن دی کر دا پپو بچارہ رو پیا بابے دا اندر ہی چھو پیا بابا مار کے نس گیا پپو لطیفہ پڑھ کے ہس پیا آج کے لطیفہ استاد لڑکے کو سزا دیتے ہوئے بولا کہ پچاس بار اٹھک بیٹھ کرو اور کہو کہ میں اللو ہوں لڑکا جناب میں پچاس بار کیا سو بار اٹھک بیٹھ کر لوں گا لیکن میں آپ کو اللو کیسے کہہ سکتا ہوں پاکستانی دکانداروں کا نیا فراد دو تین گالیاں حکومت کو دیتے ہیں اور سکون سے ہزار کی چیز پندرہ سو میں بیج دیتے ہیں آج کے لطیفہ پولیس والا ڈبل سواری پر پبندی ہے اور تم چار بیٹھ کے جا رہے ہو طالب علم نے پریشانی سے پیچھے دیکھا ہائے چار اوے بے گئے تو پنجبہ کتے سوٹ آئے ہو انہیں تسانو روٹی کونی زی آج کے لطیفہ انگریزوں نے اپنے بڑوں کی قدر نہیں کی آئینسٹائن اور نیوٹن ہمارے ہاں پیدا ہوتے تو ہم ان کا سلانہ اور اس منقت کرواتے حضرت بابا نیوٹن سیبوں والی سرکار حضرت بابا آئینسٹائن بلبا والی سرکار دروازے پر دستے کھوئی تو دیکھا باہر ایک بندہ پیزا لیے کھڑا ہے میں بولا میں نے تو کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے پروسی نے آرڈر کیا ہے ان کا فیس بک لاغن نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو دکھا دوں کہ آج وہ لوگ پیزا کھا رہے ہیں آج کا لدیفہ ایک پینڈو کی شادی شہر کی پڑھی لکھی لڑکی سے ہو گئی سہاگ رات کے بعد صبح لڑکی کی ماں نے پینڈو سے اردو میں پوچھا ہاں بیٹا تم نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا تو اس نے جواب دیا خالہ جی دو وری اگوں پایا تھے دو وری پچھوں پایا بابا جی کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا پیدایش کے وقت یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایک باشا کو جنگل میں سفر کرتے ایک سامپ نے دس لیا شاہی طبیب اپنی تمام در کوششوں کے باوجو زہر کو جب باشا کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زارو قطار رونے لگا اتنے میں ایک درویش سا شخص وہاں آیا باشا کو زہر کے درست سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو باشا کی ٹانگ پر جہاں ساپ نے کاتا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا باشا کے سارے ساتھی باشا کی فکر میں تھے اس لئے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار نہ کرنے گیا شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لئے ایک دومال پکڑا اور باشا کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا مگر پھر رہران ہوتے ہوئے رک گیا اس نے انگلی سے تھوک کو سام کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا جسے فوراں ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا باشا ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کے تھوک کے کسے کا پتا چلا تو باشا نے فوراں حکم دیا کہ اس درویش کو فوراں ڈھوٹ کر حاصل کیا جائے سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے جا لیا اور پکڑ کر باشا کے سامنے پیش کر دیا باشا نے عدب سے درویش سے کہا ہم گناہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی جس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجئے درویش نے مسکرا کر باشا کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لئے گھاس کٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا باشا نے کہا فکر نہ کریں گھوڑے کے ساتھ خدمتگار بھی دیے جائیں گے درویش بولا اتنی قیمتی پوشاک قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں اس دفعہ مسکرایا اور بولا آپ کے لئے کالی شاہ رہائشگاہ بھی تعمیر کر دی گئی ہے درویش نے پوچھا اتنی مال اور دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائشگاہ میں میں تنہا رہوں گا باشا بولا حضور میری بیٹی شہزادی گلنار کی شادی آپ سے کر دی جائے گی درویش بولا اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے باشا نے جواب دیا بلکل ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے درویش بولا اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا باشا نے جواب دیا حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا درویش مسکر آ کر بولا اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو باشا سلامت آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے لیں میں اپنی درویشی میں خوش ہوں لوگل لوگل مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شادی کر کے جو ہے نا بندہ بہت زیادہ پھنس جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی نہ کریں آج کا لطیفہ ایک سردار کی شادی کافی دور دراز کے علاقے میں ہو گئی جس کی وجہ سے سارے لوگ برات ٹرین پر لے کر گئے واپسی پر دلہ دلہن کو الگ کیبر میں بٹھا دیا گیا سردار نے دلہن کو چھیڑا تو دلہن گرم ہو گئی اور سردار سے بولی اوپر چڑھو نہ سردار بولا نا جی نا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے چلتی ٹرین میں اوپر چڑھنا منع ہے نا جی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائف ضرور کر دیا کریں موسیقی